تو پیارے دوستوں ساؤت اس سینٹر ریلوے کے اور سے سٹاپ نرس فارماسیس لیب سپرٹیننٹ ریڈیو گرافر کی بہت سارے ویکنسی نکال گئی ہے اور اچھا خاصا سیلری ہے تو اسی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو کو بینہ کسی سکیپ کرتے ہوئے دیکھتے رہیے نسکار دوستوں ایک بار فیر آپ سبی کو سواگہ تھے آپ کی اپنے یوٹیوب جنال نیندہ نرسنگ لائب میں پیارے دوستوں ساؤت اس سینٹر ریلوے کے اور سے سٹاپ نرس فارماسیس لیب سپرٹیننٹ اینڈ ریڈیو گرافر کی بہت سارے ویکنسی نکال گئے اسی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور اس ویکنسی میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں کب تک اپلائی کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ہی لیوٹی کریٹریہ ہے پوری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں جانیں گے اس ویڈیو میں شروع سے لے کر ان تک بنے رہے ہیں انہی ساتھ کے ساتھ ہی انڈیا کے ہر ایک نرسنگ ویکنسی کا اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کریں پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر پیس کر کے آول میں ڈال دے گئے تاکہ آنے والے سمیفے جتنے بھی ویکنسی ریلٹر ویڈیو چینل میں اپلائی ہوتے ہوتے آپ لوگوں کو پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گی تو چلیے جانتے ہیں آج کی اوپسیشن نوٹیفکیشن کے بارے میں ڈیٹیل سنت ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو یہ وہ اوپسیشن نوٹیفکیشن ہے جو 27 جانری 2022 کو نکالی گئی ہے ابھی ابھی تھوڑی دن پہلے تو دوستو یہ ہے ساؤت اس سنٹر ریلوے کی اور سے جو نکالی گئی ہے رائیفور ڈیویجن کی اور سے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے پارا میڈیکل کی کچھ ویکنسی نکالی گئی ہے یہ ساؤت اس سنٹر ریلوے کا سرائپور ڈیویجن کا ہی ویکنسی ہے ڈیٹیلز چلیے جانتے ہیں اس ویکنسی کے بارے میں جو فرسٹ سٹاپنرز کی ویکنسی نکالی گئی ہے 51 ٹوٹل پوزٹ ہے جو لوگ کا ایج لیمیٹ ہے 20 سے 40 سال کے اندر میں اسی لوگ اس ویکنسی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے مینیموم ایجکشنل کوالیفکیشن رکھا گیا ہے ڈیر فرینڈز جو لوگ 3 سال کا جنم کورس کیے ہوں گے جنرل نرسنگ ایڈ میڈ آئیفری from the school of nursing اور other institute recognized by the indian nursing council اور بی ای سی نرسنگ preference will be given to the candidates experience in managing ICU cases on ventilators preference will be given to the candidates experience in infected isolated patients سو بی ای سی نرسنگ والا لوگ کو preference دیا جائے گا جو لوگ جنم کیے ہوں گے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگ کے پاس experience ہوگا ICU کو experience ہوگا یا infected یا isolated department سے کوئی experience ہوگا تو وہ ہی لوگ کو first priority دیا جائے گا first preference دیا جائے گا جو بہت اچھا کسا vacancy ہے بہت بڑا vacancy ہے staff nurse کا 51 central government والا vacancy ہے جرور اپلائی کریں تو چلے next جانتے ہیں اب فارماسیس والا vacancy کے بار میں فارماسیس کا دو vacancy نکالے گی ہے تو جو لوگ ڈی فارم کیے ہوں گے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ بی فارم بھی کیے ہوں گے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بیس سے تیتیس سال کے اندر میں جو لوگ آتے ہیں وہی لوگ اس ویکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں بیچلر ڈگری ان فارماسی لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپلوما ان فارماسی فرم ریکنیز انسٹیٹیوٹ اینڈ ریجسٹر ایج فارماسیس انڈر دی فارماسی فارماسی ریجسٹریشن سارٹیپکٹی ہونا چاہیے آپ لوگ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا ہے آپ لوگ پریشر ہے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں دن لیب تیکنیشن والا پوست ہے لیب سپریٹینن کے حساب سے نکالا گیا ہے دو ہی ویکنسی ہے جو لوگ بائی کیمسٹی مور بائیولوجی لائف سائنس اور ایکیوبرینٹ جو بی ایم ایل تی جو لوگ کیے ہوں گے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ ڈی ایم ایل تی کیے ہوں گے لائبوٹری بائیولا کورس جو لوگ کیے ہوں گے وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یں اٹھرہ سے تیتیس سال کے اندر میں جو لوگ آتے ہیں وہی لوگ اس ویکنسی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دن ریڈیوگراalities بائیولوجبہ семر بائیولوجبہ اس ویکنسی اپلائی کر سکتے ہیں تو دیا گیا ہے دیکھیں ڈپروم آئین ریڈیوگرافی x-ray technician اور ریڈیو صابہ سکتے ہیں اور لوگ گراجویٹ ڈیپلہو گیاں گیاوں گے وہ لوگ کے سکتے ہیں تو انہیس ساتھی سال کے انڈر میں جو لگ آتے ہیں وہ لوگ اس بینس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جوہ لے جانتے ہیں سیلری کے بارے میں کتنے کتنے سیلری ملنے والے ہیں تو سٹاپ نرس میں نلیب بات کریں سٹاپ نرس کے بارے میں تو اپنے کو منتی کا ملے گا جو ملے گا اس میں including ہوگا basic pay DAHRA transport allowances and HP etc if admissible ہے جتنے بھی salary ملنے والا ہے آپ لوگ کو include کریں گے allowances تو پچاس ہزار سے زیادہ salary ملنے والا ہے تو اس میں basic salary رکھا گیا ہے 44,900 in level 7 کا salary ملنے والا ہے اس کے ساتھ including plus admissible allowances جتنے بھی allowances ہوں گے آپ لوگوں سارا allowances ملنے والا ہے تو پچاس ہزار سے زیادہ salary ملنے والا ہے سٹابنرس والا لوگ کے تو سیکنڈ میں فارماسیس والا جو vacancy نکالے گئے اس کا بھی ہے basic pay DAHRA transfer allowances HPA etc سارا admissible ہے plus وہ لوگ کو 29,200 basic salary ملنے والا ہے level 5 کا اس کے ساتھ لوگ کو allowances بھی ملنے والا ہے تو کل ملا گے 30,000 سے زیادہ salary ملنے والا ہے آپ لوگ کو دین لیپ سپر اٹیننر والا vacancy میں بھی وہی ویسکی پی دی اے اچارے ٹرانسپور allowances HPA etc سارا انکلوڈنگ ہوگا 35,000 سے چار سو basic salary رہنے والا ہے اس کے ساتھ پلس admissible allowances بھی رہے گا تو کل ملا گے 40,000 آس پاس آپ لوگ کو salary ملنے والا ہے then ریڈیو گرافر ویقینسی میں آپ لوگ کبھی basic پر include ہوگا دی اے اچارے ٹرانسپور allowances HPA etc اور لوگ کو 29,200 plus salary ملنے والا ہے مطلق 30,000 سے زیادہ salary ملنے والا ہے including allowances allowances کو ملا کے level 5 کا salary ملے گا تو 30,000 سے زیادہ salary plus salary ملنے والا ہے یہ ہی آپ لوگ کا salary کے بارے میں then جانتے ہیں dear friends mode of selection so mode of selection will be walk-in interview so walk-in interview کے مادیم سے آپ لوگ کا selection کیا جائے گا so traveling condition of lockdown walk-in interview may be conducted through whatsapp skype zoom etc candidates are requested to give their correct email id and phone number so ضرور دیجئے correct registered email id and phone number and candidates are advised to check their email as well as sec website for further information subtlisted candidates should make all arrangements for screening immediately after the date of closing of the notification so candidates are advised to download the application form so application form کو download کر گا میں آپ کو description box میں link دے دوں گا ہوا کھ سکتے ہیں and fill up on reporting for walking interview to submit the field form along with one set of required documents so interview के दिन आप लोगको वही form को deposit करना होगा submit करना होगा तो भेहनू रखा गया है आप लोग के लिए भेहनू for walking के पास जो डौल वारेस कोलोनी है राइपूर का एसी सी रेल्वे के डिविजिनल रेल्वे होस्पिटल का वहाँ आप लोगको walking interview होने बाला है तो timing रखा गया है स्टाप नर्स बालोग रखा गया है तो alphabetically रखा गया है डियर फ्रेंज जो लोग A to G के अंदर में आते है अब नाम उसी लोग 7th February को आएंगे देन जिस लोग का नाम S to L तक आता है उसी के अंदर में अब लोग और तरिक February को जाएंगे देन M to S के अंदर में जो लोग आते है नाम 9th February को आएंगे देन T to Z तक के 10 February में आप लोग का इंटर्वी होगा तो alphabetically आप लोग का वाकिन इंटर्वी होगा देन लेब सुपरेटेंडेंड का सेम टाइमिंग रहेगा बैट 12th February को होगा आप लोग का इंटर्वू A2 Z जितने भी इंटर्वी करेंगे A2 Z के आलफ़ाबेटी में जितने भी केंडर्वा आते हैं वह लोग का इंटर्वी 12th February 2022 को लेब सुपरेटेंडेंड वाला लोग का देन रेडियो ग्राफर वाला लोग का वह टाइमिंग रहेगा 10 1 30 तक 2 5 30 तक रहेगा रिपोटिंग टाइम एंड वाकिंग इंटर्वी टाइम एंड 14 फरवरे 2022 को अप लोग रेडियो ग्राफर वाला लोग का एटू जितने भी अल्फाविटिकल रहते हैं वह लोग रेडियो वाला फोटो कपी डॉकुमेंट टू रिसेंट फासपोर साइज फोटोग्राफर लिके जाना होगा देन एज़िशनल क्वालिफिकेशन सारा एज़िशनल क्वालिफिकेशन का सेल्प अटेस्टेट कपी फोटो कपी ले लिजीगा देन मैटिक 10th एंटिकेटिक डेट अब बाथ इसको लेके जाना होगा एक्सपेरेंस साटिपिकेट होगा तो आप लोग लेके जा सकते हैं और प्रेटिकेशन साटिपिकेट यदि आप लोग काम कर रहे होंगे तो नो ब्रेक्शन इंपोर्टन ऑपडिट और आप लोग भी यदि सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करके देख लीजिगा बीजिट कर लीजिगा www.accr indianrailway.gov.in सर्च करके भी देख सकते हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ये लिंक में क्लिक करके आप लोग डाउलोर कर सकते हैं प्राप्ट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जानकरे के साथ एक नए इंफर्मिशन के साथ अब तक के लिए